اسباب اختیار ضرور کیے جائیں گے لیکن توقل اپنے رب کریم پر رکھا جائے گا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہم بہت زیادہ اعتماد کر لیا جاتا ہے بہت زیادہ امیدیں لوگوں سے وبستہ کر لی جاتی ہیں اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ امیدیں چونکہ عام انسانوں سے وبستہ کی جاتی ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں تو بہت ساری امیدیں ٹوٹتی ہیں ان ٹوٹتی ہوئی امیدوں پر بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں شکوے بھی کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں خلق پر زیادہ اعتماد نہ کیا جائے اعتماد تو خالق پر کیا جائے کتنے ہی لوگ ہیں جو زمانے میں مایوسی کی گفتگوی اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لیڈروں کے وعدوں پر یقین کر لیا تھا ان کی لمبی اور زبدست تقریروں کو سچمان لیا تھا پھر ہوا یہ کہ ان کے جب امیدیں ٹوٹنے لگیں تو وہ لوگ پریشان ہونے لگیں اس لیے اسباب پر بھروسہ نہیں یہ مسلمان کی شان ہے جب اس کا یہ ذہن بن جائے جب اس کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے ہر حال میں بھروسہ اپنے رب کریم پر کرنا پھر وہ طاقتور ہوتا ہے پھر وہ مضبوط ہوتا ہے پھر زندگی کی بہت ساری چیزوں کو بڑی آسانی سے نبھا جاتا ہے بہت ساری مشکلات سے وہ بڑے سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو دشوار گزار گھاٹیوں پر بھی انسان وجد اور سرور کے ساتھ وقت تیہ کر جاتا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کاموں میں ان سے مشورہ لو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَلَّهُ لیکن جب پختہ ارادہ کرلو پھر اللہ پر بھروسہ کرلو پھر اپنے رب کریم پر اعتماد کرو جب تمہارا ارادہ پختہ ہو جائے مشورہ ضرور کرنے سے آپ سے لیکن جب ارادہ کرلیں پھر اللہ پر بھروسہ کرلیں اس لیے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ سبحان اللہ فرمایا بے شک اللہ توقل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے انہوں نے اپنی ساری چاہتوں کا ساری کیا خوبصورت مثال ہے سیدنا عبراہیم خلیل اللہ کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے اتنے بڑے مجمع میں دور دور تک اپنا دوست کوئی دکھائی نہیں دے رہا کوئی نہیں ہے اپنایت کا اظہار کرنے والا ہمدردی کا اظہار کرنے والا منجلیک میں ڈالا جا رہا ہے میلوں پھیلی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا فرشتہ حاضر ہوا ہے ارز کرتا ہے میری ہوا پہ ذمہ داری ہے اگر آپ بھکم کریں تو ہوا نہ چلا دو اڑا نہ دو اس آگ کو فرمائیے حضرت ابراہیم فرمانے لگے میری تجھ سے کوئی حاجت ہے پھر بارش کے فرشتہ ارز گزار ہے حضور اگر اجازت ہو تو ایسا میں برساؤں کہ یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے فرمائیے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے میری تو اس سے حاجت ہے جس نے مجھے خلیل بنایا میرا بھروسہ تو اپنے رب کریم پر ہے اعتماد خلق چھوڑ دیا اب عارضوں کا مسکن محبتوں کا منبع دعاؤں کی جگہ ہر چیز اپنے رب کو مان لیا ہے اب وہ جس حال میں رکھے گا اسی حال میں رہنا ہے اب وہ جو عطا کرے گا اسی پر شاکر ہونا ہے وہ جس آزمائش میں ڈالے گا اس پر صابر ہونا ہے جس رستے چلائے گا خوشی سے چلنا ہے بھروسہ اللہ پر اعتماد اپنے رب پر اپنے مالک کریم کی ذات پر ساری توجہات اسی کے دیئے ہوئے پر کنات اسی پر سبر اسی کا شکر اسی کے لئے دل کی ساری چاہتیں اسی کے طرف انسان کا سارا رجوع میرے نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی دلوں میں یہ بات پوری طرح ڈال لی تھی نا کہ تم نے اللہ پر بروسہ کرنا اعتماد خلق نہیں اعتماد خالق کرنا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ تین سو تیرہ تلوارے لے کر نعرے لگاتے ہوئے بدر کی طرف بڑھ گئے تھے دوسری طرف بروسہ تھا دلواروں پر نیزوں پر برچیوں پر تعداد پر یہاں بروسہ تھا اللہ رسول پر نتیجہ کیا نکلا ان کا راب رسول پر بروسہ تھا انہیں فتح نصیب ہوئے تھے اور جو دنیا کے ظاہری اسباب پر بروسہ کیے ہوئے تھے وہ خواہی وہ خاصل ہو کر لوٹ گئے اسباب سارے اختیار کیے جائیں گے کوشش تمام اسباب کی کی جائے گے لیکن سارے اختیار حاصل کر کے وہ جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا نا کہ اونٹ کو پہلے باندھ لے لیکن باندھ لے کے بعد بروسہ اللہ پر کرنا یہ خیال رکھنا کہ اسے چور سے ڈاکو سے ہر چیز سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اسباب اختیار کرے محنت کرے جد و جہد کرے لیکن لوگوں سے امیدیں رکھنی چھوڑ دیں ہر وقت دوسروں پر یہ شکوا کرنا کہ تو میرے حقوق ادا کر تو میرا خیال کر تو میری بات سن تو میرے اوپر توجہ دے تو میری باتوں میں دلچسپی کا اظہار لے اسے چھوڑ دے اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کو بنائے اللہ تعالیٰ کی ذاتے والا صفات کے ساتھ دل لگائیں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہتا ہے بھروسہ کرتا ہے اور رب ہی کا ہو کے رہتا ہے فرمایا رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفائت کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو اور حضور فرماتے ہیں جو دنیا پر توقل کرے اور اسی کا ہو کے رہ جائے پھر اللہ بھی اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے وہ دنیا ہی کا اسے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دنیا ہی کا ہو جاتا ہے جب اس نے اعتمادی مخلوق پر کیا ہے جب اس نے اعتمادی خلق پر کیا ہے جب اس نے سارا کچھ بنا ہی لوگوں کو لیا ہے جب اس نے اپنے تعلقات کو اس کا کچھ سمجھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سکوند کر دیتا ہے اپنی ساری دعاوں کو اپنی ساری التجاہوں کو اپنی ساری محبتوں کو اپنی ساری دلچسپیوں کو اپنے الفتوں کے سارے رنگوں کو اللہ رسول کے طرف موٹ دیں اسی طرف اپنا سارا رخ کر لیں جب کوئی رب کریم کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ کبھی اپنے بندوں کو دنیا کے سپرد نہیں کرتا وہ کبھی اپنے بندوں کو رسوہ نہیں کرتا وہ کبھی اپنے بندوں کو کسی معاملے میں تنہا نہیں کرتا اللہ سے جب کوئی بندہ دل لگا لیتا ہے تو پھر قرآن مجید کے لفظوں کو نہ بھولئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس محبت سے فرمائے کہ ان اللہ یحب المتوکلین